بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائی کی قربانی دی اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی اور جو کوئی پانچوے نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا لیکن جب امام خطبے کیلئے باہر آجاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں ناریتی بی آبو حیرر اریزی اللہ تعالیٰ انہو اللہ's messenger peace be upon him said any person who takes a bath on friday like the bath of janabar and then goes for the prayer in the first hour i.e. early it is as if he had sacrificed a camel in Allah's cause and whoever goes in the second hour it is as if he had sacrificed a cow and whoever goes in the third hour then it is as if he had sacrificed a horned ram and if one goes in the fourth hour then it is as if he had sacrificed a hen and whoever goes in the fifth hour then it is as if, he had offered an egg. When the imam comes out, i.e. starts delivering the khatbah, the angels present themselves to listen to the khatbah. صدق الله العظيم